جی جی اسٹورنٹس اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے پہلے دو پارٹس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر نام لکھنا ہے بیٹا اس کے بعد اپنا پروفیشنل ٹائٹل لکھنا ہے اس کے بعد بیٹا اپنا ایکسپیرینس لکھنا ہے جو اپنے جابز اگر کر رکھی ہیں ایکسپیرینس میں اپنے دو تین ایک دو تین جتنی جابز آپ نے کی ہوئی ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک فریشر ہیں تو آپ پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ یہاں ک کچھ بھی نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے سب سے اوپر بیٹا اپنا ای میل آئی ڈی لکھنا ہے اس کے نیچے فون نمبر ٹھیک ہے اور ای میل آئی ڈی پروفیشنل ہونا چاہیے کوئی فنی یا اس طرح کا سٹوپیڈ سا ای میل آئی ڈی نہیں ہونا چاہیے سکائپ آئی ڈی بیٹا اگر آپ کو ویڈیو کال پہ انٹرویو کیا جائے گا تو اس کے لیے ضرورت ہوگی اس کی سکائپ آئی ڈی اپنا دیں گے آپ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ دینا چاہیے جس طرح یہ لکھا ہے نو ریپلائی ایڈ اگزامپل ڈاپ کام یہاں آپ اپنا کوئی ٹویٹر کا یا فیس بک کا اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں نیچے بیٹا کچھ سکلز لکھی دیا ہم نے ایکسپیرینس کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے جی اور آپ ایکسپیرینس کے بعد بیٹا اپنی ایڈیوکیشن مینشن کریں گے ٹھیک ہے میں اس کو سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہ ایڈیوکیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ ایڈیوکیشن آپ کے سامنے موجود ہے اپنا اب لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں نے موسٹ ریسنٹلی ایم میں انگلیش کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ سکول کا نیم انہوں نے پوچھا تھا پہلے تو سکول کا نیم تھا نمل نمل یونیورسٹی تھی میری اسلام آباد نمل اسلام آباد ٹھیک ہے لکیشن آلریڈی ساتھ آ چکی ہے ٹھیک ہے پریسائز لکیشن بھی لکھی جان سکتی ہے ایچ نائن اسلام آباد اور ڈگری کون سی تھی آگے بیٹا آپ نے ڈگری رکھ دینی ہے یہ تھی بیٹا ایم میں انگلیش ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی اس کی ٹائم لائن بتانی ہے آپ نے منت اور یئر ڈگری آپ نے کب سے کب تک کی تھی تو میں آ لکھ دیتا ہوں بیٹا یہ جینوری 2008 سے لے کے فیبروری 2010 تک کی دگری تھی میری ٹھیک ہے جینوری 2008 سے اس کے نیچے دگری میں کون کونت سے سبب کشی رہے آپ سبجک س properties آپ نے پیٹ اپنے سبجک سی اندھہ پیس اپنے بیٹ pee میںone سبجکس ڈال دے ہیں مین سبجک سنکال بندر انبیسی پر خصوص başاہ وہ کبتہ تو میں یہاں نوول کو ایٹ دے موکر ٹھیک ہے let me do it fast novel poetry اور drama یہ سبجکس میں نے ڈال دی ہیں اس کے پچھلی دگری ہے وہ اپنے بیان کرنی ہے اس کے دیلز ایٹ کرنی ہے سکول نیم سمجھائیتوں کے لئے سکول نیم میں اپنا جو بھی آپ کی کالج وہ لکھیں گے پھر لوکیشن اس کی پھر آگے دیگری اور یہاں پھر اس کا ڈیوریشن آجے گا اور اس کے نیچے یہ جو عجیب سی لینگویج لکھی ہوئے یہاں پہ آپ سبجکس ڈال دیں گے اور پروجیکٹس میں آپ نے کوئی اگر کوئی ٹیکنکل ڈگری کیا تو یہ کین ہے کوئی پروجیکٹ بھی کیا ہوگا اس پروجیکٹ کا نام میں تھیسیس بغیرہ اگر آپ کے تو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں جبکہ بیٹا ادھر رائٹ سائیڈ پہ آتے ہیں تھوڑا سا اور یہ سکلز کے نیچے بیٹا یہاں ایوارڈ کی آپشن ہے تو ایوارڈ تو بڑا کام امکان ہے میں کوئی جیدہ ایوارڈ ملے ہوں یہاں ہم بیٹا ڈال سکتے ہیں ایک چیز جس کا میں نام رکھوں گا ایڈیشنل سیکشنز ٹھیک ہے ایوارڈ کی جگہ پہ میں لکھوں گا ایڈیشنل سیکشنز ایڈیشنل سیکشنز لکھ کے اس کی نیچے بیٹا آپ جا کے لکھ سکتے ہیں میری خیال میں آپ اس میں اگر کوئی ایوارڈ آپ کو ملا ہوا ہے تو اس کا نام لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی سیٹیفیکیشن آپ کے پاس موجود ہے جیسے حافظ قرآن ہے اگر آپ تو سیٹیفیکیٹ بھی بیٹا اس میں ایڈ کیر آ سکتا ہے تھرڈ چیز میں ہو سکتا ہے بیٹا اگر آپ نے کوئی پبلکیشن جو ہے آج تک کوئی کی ہے تو وہ بھی اس میں آ سکتی ہیں اس کے علاوہ بیٹا آپ نے کوئی وولنٹیر ورک اگر کیا تھا وولنٹیر ورک جیسے ٹائگر فورس ہوتی ہے کوئی بھی ورک اگر آپ نے ایسا کیا ہے جو سوسائیٹی کی ویل فیر کے لیے اگر آپ کوئی لینگویجیز ایک سے زیادہ آتی ہیں جو بھی لینگویجیز آپ کو آتی ہیں ان کے نام آپ لٹا یہاں لگتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کوئی ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز کرتے ہیں تو وہ مینشن کرنا چاہیں ایکسٹرا کریکلر ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں اور اس میں ڈسیپلن پیدا کرتی ہیں اچھی کالٹیز پیدا کرتی ہیں وہ آپ یہاں مینشن کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی کورسز یا کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں تو وہ بھی آپ بیٹا یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی ہابیز اگر آپ نے کوئی رکھی ہیں ہابیز انسان کی زندگی کے پوزیٹیو اسپیکس کو دائر کرتی ہیں تو یہ اس کے ایڈیشن سیکشن جو ہے نا اس میں بیٹا یہ سب چیزیں لکھی جا سکتی ہیں اب اپنی سی وی یہی سے کریئٹ کر کے یہی سے آگے فارورڈ بھی کر سکتے ہیں ای میل بھی کر سکتے ہیں یہ شیئر کی آپشن اوپر دی ہوئی ہے یہاں سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں ویو بہت ساری آپشنز یہاں موجود ہیں جو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ بیٹا آپ کی سی وی ہے اور اس کو آپ یہاں پہ کریئٹ کر سکتے ہیں ایک فارمیٹ خود ہی بنا مل جائے گا آپ کو آپ نے جسٹ میری والی ویڈیو کا سہارا لے کے آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں ایڈٹ کر سکتے ہیں اور کسی وی کسی وی بھی اس طرح تیار کر سکتے ہیں اور آگے شیئر کر سکتے ہیں اس حوالے سے بیٹا کیونکہ کنفیجن ہو آپ کے ذہن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے بیٹا کہ آپ نے اپنا فرض کر لیا آپ نے بی ایس کر لیا ہوئے اور ابھی کوئی جاب آپ کے پاس نہیں ہے تو بی ایس کرنے کے بعد آپ نے سی وی جو اپنی کریئٹ کرنی ہے ایک آدھی جاب آپ ڈال بھی سکتے ہیں ڈگری کے بعد جتنا ٹائم آپ فارغ رہے ہوں گے اپنی جاب اپلائی کرنے سے پہلے اس میں آپ انٹرنشپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں نے کسی سکول میں ٹیچنگ کیا اور ٹیچنگ کرنی بھی چاہیے آپ کو اگر اس طرح کا کام اگر آپ نے کہا انٹرپینر کے طور پر کاروبار سٹارٹ کرنے کی تو وہ اپ آئیڈ کر سکتے ہیں تو بیٹا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں آپ نے ایک سی وی کریئٹ کرنی ہے اور وہ مجھ سے شیئر کرنی ہے اور ایس مچ ایس پاسیبل کوشش کیجئے گا کہ جو میں نے آپ کو آئیڈیاز دی ہیں ہم کو کوپی کریں تو اور بھی مزید اس پر شیئرنگ جاری رہے گی یہ فیلحال بیٹا آپ کی بیسک سی وی ہے آپ کو اپنی تصویر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا ریلیجن بتانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ایج بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں جنڈر بتانے کی بھی ایس اچھ ضرورت نہیں ہے ہاں کوئی جنڈر سپیسیفک جاب ہو تو وہاں آپ یہ منشن کر سکتے ہیں کیا پہ یہ جنڈر ہے تو اپنا فیڈباک بھی بیٹا اس پر دیجئے گا اور اپنی سی وی کریئٹ کر کے موسی شیر کی لیکن تینکی سو مچ